السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پیارے بھائیو اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء اکرام اور عوام کا کیا کردار رہا ہے کیا مسلم باشتہوں نے تحریک آزادی میں شرکت کی کیا علماء اکرام نے جنگ آزادی میں خصہ لیا ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور شہادت روز روشن کی طرح آیا ہے مگر تاریخ کے اس نہرے باپ کو یا تو توڑ مرور کر پیش کیا جاتا ہے یا پھر بھلا دیا جاتا ہے شاہنشاہ اور انزیب رحمت اللہ علیہ وہ پہلا شخص ہے جس نے 1686 میں سب سے پہلے اشٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان چھوڑنے کو کہا تھا پہلی جنگ آزادی کی لڑائی آزادی حاصل کرنے سے تقریباً دو سال پہلے لڑی گئی تھی جسے جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں بنگار کو حکمران نواب سراج الدولہ نے 1757 میں انگریزوں کو شکست فاس دی محسور کے فرما روان نواب حیدر علی نے 1782 میں انگریزوں کو ہارایا حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو نے 1791 میں شکست دی مگر دوبارہ لڑائی 1799 میں ٹیپو سلطان نے جام شہادت کو نوش کیا ٹیپو سلطان ہندوستان کا ایسا پہلے جنرل تھا جس نے انگریزوں کے خلاف توپ و میزائل کا استعمال کیا 1842 سے 1831 تک سید احمد شہید کی قیادت میں تحریک مجاہد نے انگریزوں کو شکست فاس دی اور مغربی اور شمالی صوبہ پر اپنی حکومت قائم کر لی یہ تحریک 1831 میں سید احمد شہید کی شہادت کے بعد کمزور ہوتی گئی آخری مغل شہنسا بہادو شاہ زفر نے 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت کی جو یہ 31 میں کو شروع ہونے والی تھی مگر برطانی فوج میں موجودہ ہندوستانی سپاہیوں نے 10 میں کو ہی باغوہ شروع اس 1857 کی جنگ میں جو تقریبا پورے ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی جس میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جس میں پانچ ہزار صرف علماء کرام تھے کہا جاتا ہے کہ جیچی روٹ پر دہلی سے کلکتہ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی علم کی لاس نہ لٹکی ہو ملک کے علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور ہندوستان کو دار الحرب ہونے کا اعلان کیا اور اس اعلان کے بعد ہر مسلمان پر انگریزوں کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا گیا ملک کے مسلمانوں کو مغربی تحضیب و دہریت سے بچانے کے لئے دعلم دیوان اور ندوت العلماء کی بنیاد رکھی گئی نئی ٹکنالوجی سے قوم کو ہم اہن کرنے اور انگریزیت کا مقابلہ کرنے کے لئے علی گل مسلم یونسیدی کا قیام ہوا جو آج بھی قائم و دائم ہے اور اپنی افادیت پر برقرار ہے لندن میں ایک گول میرس کانفرنس میں مسلمانوں کی ترجیحات کو مان لیا گیا مگر دلیتوں کے مفاد کو نظرانداز کر دیا گیا جس کو مولانا نے ماننے سے انکار کر دیا جب ڈاکٹر امبیٹکر انیس سو چھالیس اسوی کا الیکشن ہار گئے تو اس وقت بنگال مسلم لیگ نے اپنی ایک مسلم سیٹ ڈاکٹر امبیٹکر کے لئے چھوڑ دی اور زمنی الیکشن میں امبیٹکر فتحیاب ہو کر ان کو قانون ساز اسمبلی میں داخل ہونے کا موقع ملا مسلم مجاہد ازادی صحافت جنرلیز میں بھی کافی مہرک رہے مولانا آزاد مولانا باقر علی مولانا محمد علی جوہر نے اپنے مضامین و اخبرات کے ذریعے عوام کو انگریزوں کے خلاف بیدار کیا دوستو یہ ایک مختصر سی جھلکتی مسلمانوں کی جنگی آزادی میں حصداری کی شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستو کو ضرور شیئر کریں